بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذین اصطفاء اما بعد عزیز طلبہ شلیم علیہ جمعی کا سبق نمبر دوسو نو شروع کر رہے ہیں اس سبق المجرورات سے لے کر فی حکم المصادرے تک پڑھیں گے المجرورات المجرورات تو ہوا مشتملہ مجرورات وہ ہیں کہ جو مشتمل ہو اسم یعنی وہ اسم ہیں استعمالہ جو مشتمل ہو لِيَخُرُجَ الْحُرُوفُ الْاوَاخِرُ الْلَّتِ تاکہ نکلے وہ حروف و ان حروف کا آخر ہی محال الْعِعْرَابِ جو عِعْرَاب کا محل ہیں فَإِنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْمَرْفُعَاتُ وَالْمُنصُبَاتُ وَالْمَجْرُورَاتُ استلاحاً کیونکہ اس پر مرفعات منصبات مجرورات کا استلاحی طور پر اطلاق نہیں کیا جاتا لِأَنَّهَا اَقْسَامُ الْإِسْمِ کیونکہ یہ اسم کے اقسام ہیں عَلَى عَلَى مِلْمُزَافِ عِلَيْهِ وہ اسم جو مشتمل ہو مُزَافِ عِلَيْهِ کی علامت پر اَيْ عَلَى مَتِ الْمُزَافِ عِلَيْهِ یعنی مُزَافِ عِلَيْهِ کی علامت پر مِنْ حَيْسُ هُوَ مُزَافِ عِلَيْهِ وَإِنَّمَا قُلْنَا سِوَائِ اس کے نہیں کہ ہم نے کہا ہے مِنْ حَيْسُ هُوَ مُزَافِ عِلَيْهِ لِأَنَّ الْجَرَّ لَيْسَ عَلَامَةٌ لِذَاتِ الْمُزَافِ عِلَيْهِ کیونکہ جر جو ہیں یہ مُزَافِ عِلَيْهِ کے ذات کے لئے علامت نہیں ہے بل لحیثیت کونی ہی مُزَافِ عِلَيْهِ بلکہ مُزَافِ عِلَيْهِ ہونے کی حیثیت کے لئے علامت ہیں وَالْمُزَافِ عِلَيْهِ وَإِنْكَانَا مُخْتَصًا بِمَعَرَّفَهُ بِهِ اور مُزَافِ عِلَيْهِ اگرچہ مختص ہیں جس کے ساتھ مصنف نے تعریف کی ہے اس کے ساتھ لَكِنَّ الْمُشْتَمِلَ عَلَى عَلَامَتِهِ عَعَمُّ مِنْهُ لیکن وہ اسم جو مشتمل ہو مُزَافِ عِلَيْهِ کی علامت پر وہ عام ہیں اس سے وَمِمَّا هُوَ مُشَبَّهُن بِهِ اور جو مشابہ بالمُزَافِ اس سے بھی عام ہیں فَيَدْخُلُ فِي تَعْرِیفِ مجرورِ پس مجرور کی تعریف میں داخل ہو جائے گی مثال مِسْلُ بِحَسْبِكَ دِرْحَمُن وَقَفَى بِاللَّهِ وَقَذَلْ مُزَافِ عِلَيْهِ بِالْإِضَافَةِ اللَّوْزِيَةِ اور اسی طرح وہ مُزَافِ جو اضافتِ اللَّوْزِيَةِ کے ساتھ مُزَافِ عُوِی داخل ہو جائے گی وَإِلَّمْ يَكُن دَاخِلًا فِي تَعْرِیفِهِ اگرچہ مُزَافِ عِلَيْهِ کی تَعْرِیف میں یہ داخل نہیں ہے وَضَحَبَ الْمُسَنِّفُ فِي دَالِكَ إِلَى مَذْحَبِ سَبَوَيْهِ اور مُسَنِّف اسمِ سبوَيْهِ کی مذہب کی طرف گیا ہے حَيْسُ کیونکہ اطلق المُزَافَ عِلَيْهِ عَلَى المَنصُوبِ عِلَيْهِ کیونکہ سبوَي جو ہیں اطلاق کرتے ہیں مُزَافِ عِلَيْهِ کا منصوب عِلَيْهِ پر بِحَرْفِ الجَرْحِ حرفِ جر کے ساتھ لفظاً جو حرفِ جر کے ساتھ ہو لفظی طور پر اسی طرح کُلُّ عِسْمٍ حَقِيْكَتًا او حُکْمًا ہر وہ اسم جو حقیقتن ہو یا حُکْمًا ہو لِيَشْمَلَ الْجُمَلَ الَّتِي يُزَافُ عِلَيْهَا تاکہ شامل ہو جائیں ان جملوں کو جو مُزَافِ عِلَيْهِ ہوتے ہیں جیسے کہیں یَوْمَ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ فَإِنَّهَا فِي حُکْمِ الْمَصَادِرِ کیونکہ یہ مسادر کے حکم میں ہیں المجرورات المجرورات ہوا مَشْتَمَلَ عَلَى عَلَمِ الْمُزَافِ عِلَيْهِمْ مصنف جو ہے منصوبات اور مرفعات کے بیان سے جفار ہوا تو اب مجرورات کا ذکر کر رہے ہیں یہاں ایک سوال ہے کہ المرفعات اور المنصوبات کو تو جمع کے طور پر لانا صحیح تھا کیونکہ ان کی اقسام دو سے زیادہ ہیں کہ مرفعات کی آٹھ اقسام ہیں اور منصوبات کی بارہ اقسام ہیں اور مجرورات کی صرف ایک قسم مُزَافِ عَلَيْهِ ہیں تو قسم مَاہِد کیلئے جمع کا سیغہ لانا صحیح نہیں ہے لہذا یہاں مصنف کو المجرور کہنا چاہیے تھا جبکہ مصنف یہاں بھی جمع کا سیغہ لائے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ مجرور اگرچہ مُزَافِ عَلَيْهِ ہیں جو کہ ایک ہی قسم ہے لیکن اس کے انواع متعدد ہیں تو تعدد انواع کی وجہ سے مصنف یہاں جمع کا سیغہ لائے ہیں اور تعدد انواع کی بنا پر یہاں جمع کا سیغہ لانا بلکل درست ہے المجرورات ہوا مجتمل علی عالم المُزَافِ عَلَيْهِ ہیں اس عبارت میں صاحبِ کافیہ مجرور کی تعریف کرتے ہیں کہ مجرور وہ اسم ہے جو مُزَافِ عَلَيْهِ کی علامت پر مشتمل ہو پھر مُزَافِ عَلَيْهِ کی تعریف کی ہیں کہ مُزَافِ عَلَيْهِ ہر اس اسم کو کہتے ہیں جس کی طرف کوئی شئے بواستہ حرفِ جر منصوب ہو خالفزن ہو یا تقدیرن ہو المجرورات ہوا مجتملہ کہ جو مجتمل ہو اَيْ اسمٌ اشتملہ اس عبارت میں علام جامی نے ماں کی تفسیر کی ہیں کہ ماں نکرہ موصوفہ ہیں جس سے مراد اسم ہے کیونکہ اسم ہی سے بحث ہو رہی ہے لِيَا خُرُجَ الْحُروفُ الْعَوَاخِرُ الَّتِي هِيَ مَحَالُ الْعَعْرَابِ ماں کی تفسیر اسم کے ساتھ کرنے کی وجہ کا بیان یہاں پر علامہ جامی کر رہے ہیں کہ ماں کی تفسیر اسم کے ساتھ اس لیے کی تاکہ مجرور کی تعریف سے حروف کے آواخر خارج ہو جائیں جو کہ اعراب کا محل ہوتے ہیں مثلا غلام و زیدن میں زید کی دال اس لیے کہ استلاحان حروف کے آواخر پر مرفعات منصوبات مجرورات کا اطلاق نہیں ہوتا کیونکہ مرفعات منصوبات مجرورات اسم کی آقسام ہیں نہ کہ حرف کی لِيَا خُرُجَ الْحُروفُ الْعَوَاخِرُ الَّتِي تاکہ نکلیں حروف کے آواخر جو ہی محال الْعَعْرَابِ جو کہ اعراب کے جگہ ہیں فَإِنَّهُ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْمَرْفُعَاتُ وَالْمَنصُبَاتُ وَالْمَجْرُورَاتُ کیونکہ اطلاق نہیں کیا جاتا اس پر مرفعات منصوبات مجرورات کا استلاحان استلاحان کی قید کا اضافہ اس لی کیا کیونکہ لغتاً حروف کے آواخر پر مرفعات منصوبات مجرورات کا اطلاق ہوتا ہے اس لیے کہ حقیقت میں یہی اعراب کا محل ہے البتہ نحفیوں کی استلاح میں نہیں ہوتا لِأَنَّهَا اَقْسَامُ الْاِسْمِ کیونکہ یہ اسم کے اقسام ہیں عَلَى عَلَمِ الْمُزَعْفِعَلَيْهِ اے عَلَامَتِ الْمُزَعْفِعَلَيْهِ یہاں پر عَلَامَ جَمِنِ عَلَمْ کا مانا بتلایا ہے کہ عَلَمْ سے مراد عَلَامَتِهِن نَكِ جَنْدَا يَا پَحَاڑ شارح اس عبارت میں یہ بیان فرما رہے ہیں کہ مجرور کی تعریف ہوا مجتمع لعالم المضاف علیہ میں حیثیت کی قید ملحوظ ہے کیونکہ ہر تعریف میں قید حیثیت ملحوظ ہوا کرتی ہے اگرچہ مدکور نہ ہوں تو یہاں پر بھی قید حیثیت ملحوظ ہے کہ مجرور وہ ہے جو مضاف علی کی علامت پر مجتمع لوں اس حیثیت سے کہ وہ مضاف علیہ ہیں یعنی یہ علامت جو ہیں ذات مضاف علیہ کی نہیں ہیں بلکہ حیثیت مضاف علیہ ہونے کی ہیں اس لئے کہ ذات ہونا اور حیثیت ہونا دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یہ جر مضاف علیہ کی حیثیت کی علامت ہیں اس کی ذات کی علامت نہیں ہے یعنی الجرہ یعنی جر مراد ہیں کہ مضاف علیہ کی علامت کیا ہے وہ جر ہیں یہاں سے ایک سوال کا جواب دینا چاہ رہے ہیں سوال یہ ہوتا ہے کہ مجرور کی تعریف منقود ہیں اس احمد کے ساتھ جو جانی غلام احمدہ میں واقع ہیں کیونکہ وہ مجرور ہیں حالانکہ مضافعلی کی علامت کسرہ پر مجتمع نہیں بلکہ اس پر فتح ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ مضافعلی کی علامت جر ہیں اور جر عام ہیں خواہ کسرہ کے ساتھ ہو جیسے غلام زیدین یا فتح کے ساتھ ہو جیسے غلام احمدہ یا یا کے ساتھ ہو جیسے مررتو بے ابی کا پھر ان میں سے ہر ایک میں تعمیم ہے خواہو لفظن ہو یا تقدیرن ہو جیسے مررتو بے حبلہ اور مثال مذکور میں احمدہ جر پر مشتمل ہے لیکن فتح کے ساتھ ہیں اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہیں سواؤن کانا بالکسرت اول فتحہ تے اول یا لفظن اور تقدیرن چاہے کسرہ کے ساتھ ہو فتح کے ساتھ ہو یا کے ساتھ ہو لفظن ہو یا تقدیرن ہو وَإِنَّمَا قُلْنَا مِنْ حَيْسُ هُوَ مُزَافٌ إِلَيْهِ لَأَنَّ الْجَرَّ لَيْسَ عَلَامَتٌ لِذَاتِ الْمُزَافِ إِلَيْهِ بَلْ لِحَيْسِيَتِ یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ ہے کہ آپ نے مجرور کی تعریف یہ کی ہے کہ جو مشتمل ہم مضافِ إلَيْهِ کی علامت پر اس کی مثال دی ہے غلام و زیدن اس میں زید مضافِ إلَيْهِ ہیں جو کہ مجرور ہیں لیکن یہی زید زاربہ زیدن میں علامت مضافِ إلَيْهِ جر پر مشتمل نہیں ہے بلکہ مرفوع ہیں تو آپ کی تعریف منقود ہو گئی زاربہ زیدن کے ساتھ تو اس کا جواب یہ ہے جو شارح من حیثو کے لفظ سے جواب دے رہے ہیں کہ تعریف میں قید حیثیت ملحوظ ہیں مجرور وہ اسم ہے جو مضافِ إلَيْهِ کی علامت پر مشتمل ہو اس حیثیت سے کہ وہ مضافِ إلَيْهِ ہو یعنی جر مضافِ إلَيْهِ کی ذات کے لیے علامت نہیں بلکہ اس کے مضافِ إلَيْهِ ہونے کی حیثیت سے علامت ہے چونکہ زاربہ زیدن میں زیدن کی مضافِ إلَيْهِ ہونے والی حیثیت حتم ہو چکی ہے اس لئے وہ علامت جر پر مشتمل نہیں ہے وَإِنَّمَا قُلْنَا سِوَا اس کے نہیں کہ ہم نے کہا ہے مِنْ حَيثُ وَمُضافِ إلَيْهِ لَأَنَّ الْجَرَّ لَيْسَ عَلَامَتٌ لِذَاتِ الْمُضافِ إلَيْهِ کیونکہ جر جو ہیں یہ مضافِ إلَيْهِ کی ذات کے لیے علامت نہیں ہے بل لِحَيثیتِ قَوْنِهِ مُضافِ إلَيْهِ بلکہ جر جو ہیں یہ مضافِ إلَيْهِ ہونے کی حیثیت کے لیے علامت ہیں وَالْمُضافِ إلَيْهِ وَإِنْكَانَ مُخْتَصْن بِمَعَرْفَهُ بِهِ یہاں سے ایک سوال ہوتا ہے سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ ہے کہ مصنف نے مجرور کی تعریف یہ کی ہے کہ مضافِ إلَيْهِ اس کے بعد مضافِ إلَيْهِ کی تعریف کی ہے کہ مضافِ إلَيْهِ ہر وہ اسم ہے جس کی طرف کوئی شئے بواستہ حرفِ جر منصوب ہو ہا حرفِ جر لفظاً ہو یا تقدیراً لیکن معنی میں مراد ہو تو اب مجرور کی تعریف اس طرح ہوگی کہ مجرور وہ اسم ہے جو ایسے اسم کی علامت پر مشتمل ہو جس کی طرف کوئی شئے بواستہ حرفِ جر منصوب ہو ہا لفظاً ہو یا تقدیراً لیکن معنی میں مراد ہو جب مجرور کی تعریف اس طرح ہو جائے گی تو اب یہ تعریف با زائدہ کے ساتھ مجرور مثلاً بحسبِ کا درہم ان میں حسبِ کا پر صادق نہیں آتی اس لئے اگرچہ اس کی طرف ایک شئے منصوب کی گئی ہے لیکن بواستہ حرفِ جر کے منصوب نہیں ہے اس لئے کہ حرفِ جر زائدہ ہے اسی طرح کفا باللہ میں باللہ پر تعریف صادق نہیں آتی کیونکہ با زائدہ ہیں اسی طرح یہ تعریف مجرور بالاضافتِ لفظیتِ مثلاً زارب و زائدن پر صادق نہیں آتی اس لئے اگرچہ اس کی طرف ایک چیز زاربون منصوب کی گئی ہے لیکن بواستہ حرفِ جر منصوب نہیں کی گئی ہے کیونکہ اضافتِ لفظیتِ میں حرفِ جر مقدر نہیں ہوتا تو اس کا جواب یہ ہے کہ شئے کی علامت کا شئے کے مساوی ہونا ضروری نہیں ہوتا بلکہ کبھی شئے کی علامت شئے سے آعم ہوتی ہے یہاں بھی جر جو کہ مضافِ علی کی علامت ہیں مضافِ علی سے آعم ہیں یہ مضافِ علی میں بھی پائی جاتی ہیں اور مضافِ علی کے مشابہ یعنی مجرور بالباعِ الزائدہ اور مجرور بالاضافتِ لفظیتِ میں بھی پائی جاتی ہیں لہذا اب مجرور کی تعریف مجرور بالباع الزائدہ اور مجرور بالاضافت اللفظیہ پر صادق آ جائے گی وَالْمُضَافِ الْيَهِ وَإِنْكَانَ مُخْتَصًا بِمَعَرَّفَهُ بِهِ اور مضافِ الْيَهِ اگرچہ مختص ہیں اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ مصنف نے تعریف کی ہیں لیکن المجتمل على علامت ہی عام مومن ہوں لیکن وہ اسم جو مشتمل ہو مضافِ الْيهِ کی علامت پر اَعَمُّ مِنْهُ وہ اس بات سے عام ہے وَمِمَّا هُوَ مُشَبَّهُنْ بِهِ اور اس چیز سے بھی عام ہے کہ جو مشابِ بالمضافِ فَيَدْخُلُ فِي تَعْرِیفِ الْمَجْرُورِ پس داخل ہو جائے گی مجرور کی تعریف میں مِسْلُ یہ مثال بِحَسْبِكَ دِرْحَمُنْ وَقَفَا بِاللَّهِ وَقَذَلْ مُضَافِ الْيَهِ بِالْإِضَافَةِ اللَّفظیہِتِ اور اسی طرح مضافِ الْيَهِ اضافتِ لَفْزِيہِ کے ساتھ جو ہے وہ بھی داخل ہو جائے گی وَعِلَّمْ يَقُنْ دَاخِلًا فِي تَعْرِیفِهِ اگرچہ وہ تعریف میں داخل نہیں ہے وَالْمُضَافِ الْيَهِ وَهُوَ هَا هُنَا غَيْرُ مَا هُوَ الْمُصْطَلَحُ الْمَشْحُورُ بَيْنَهُمْ یا یہاں سے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ ہوتا ہے جب کسی شیخ کو ذکر کرنے کے بعد دوبارہ ذکر کیا جائیں تو اس کو ضمیر کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے نہ کہ اس میں ظاہر کے ساتھ اور مضافِ الْيَهِ کا ذکر مقبل میں ہو چکا ہے تو مصنف کو چاہیے تھا کہ اس کو ضمیر کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اور یوں کہتے وَهُوَ كُلُّ اِسْمِن تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس مضافِ الْيَهِ کا جس کا مقبل میں ذکر ہوا جو مصطلح مشہور بین الجمہور ہیں اس کا عین نہیں ہے بلکہ اس سے اخص ہیں جو پہلے ذکر ہوا وہ آعم ہیں کیونکہ ما قبل والے مضافِ الْيَهِ میں تعمیم ہیں کہ اس میں حرفِ جر مقدر ہو یا نہ ہو اور اس مضافِ الْيَهِ میں جمہور نحوی حضرات کے نزدیک حرفِ جر کی تقدیر شرط ہیں لیکن مصنف کے نزدیک تقدیر حرفِ جر شرط نہیں اس لئے کہ مصنف نے اس کو اس میں ظاہر کے ساتھ ذکر کیا ہے وَالْمُضَافِ الْيَهِ وَهُ وَحَاهُنَا غَيْرُ مَا هُوَ الْمُصْطَلَحُ الْمُشْحُورُ بَيْنَهُمْ یہاں پر مضافِ الْيَهِ اس کا غیر ہے جو مصطلح ہیں اور نحویوں کے درمیان مشہور ہیں وَظَحَبَ الْمُصَنِفُ فِي دَالِقَ الْمَذْحَبِ سِبَوَيْهِ ہیں اس عبارت کے ذریعے سے شارح ایک فائدہ کا بیان کر رہے ہیں کہ مصنف نے مضافِ الْيَهِ کی تعریف میں جمہور کی مخالفت کی ہے اور امام سبوئے کے مذہب کی تقلید کی ہے اس کے نزدیک مضافِ الْيَهِ کی تعریف یہی ہے کیونکہ اطلاق کیا ہیں سبوئین مضافِ الْيَهِ کا منصوبِ الْيَهِ پر حرفِ جر کے ساتھ لفظی طور پر اسی طرح اس عبارت کے ذریعے سے اسم میں تعمیم کو ذکر کر رہے ہیں کہ مضافِ الْيَهِ اسم ہوتا ہے عام ہے ہا اسم حقیقی ہو یا اسم حکمی ہو لِيَشْمَلَلْ جُمَلَلَّتِي يُزَافُ الْيَهَا اس عبارت میں تعمیم کی وجہ کا بیان ہے کہ یہ تعمیم اس لیے تاکہ مضافِ الْيَهِ کی تعریف ان جملوں کو بھی شامل ہو جائیں جو مضافِ الْيَهِ بنتے ہیں جیسی يَوْمَ يَنْفَعُ السَّوَادِقِينَ سُوِدْقُونَ مِنْ يَنْفَعُ السَّوَادِقِينَ جُمْلَ مُضافِ الْيَهِ ہیں یہ اگرچہ اسم حقیقی نہیں ہے لیکن اسم حکمی ہے اس لیے کہ یہ مسادر کے حکم میں ہے لِيَشْمَلَ الْجُمَلَ الَّتِي يُزَافُ الْيَهِ تاکہ یہ شامل ہو جائیں ان جملوں کو جو مضافِ الْيَهِ ہوتے ہیں جس طرح کہیں يَوْمَ يَنْفَعُ السَّوَادِقِينَ سُوِدْقُونَ فَإِنَّهَا فِي حُکْمِ الْمَصَادِرِ کیونکہ یہ مسادر کے حکم میں ہیں آج ہم نے پڑھا ہے المجرورات سے لے کر فِي حُکْمِ الْمَصَادِرِ تَقْوَ وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ تَعَالَ وَرَكَاتُهُ